یہ اللہ کے نبی نے آدمی کے کامل ایمان ہونے کی ایک نشانی بتا دی کہ آدمی کے ایمان کے اعتبار سے کامل ہونے کے لیے ایمان والا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا اللہ کی نگاہ میں جو مطلوب مومن جو حقیقی اور سچا مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے کامل اسی وقت ہو پائے گا جب اس کے اخلاق اچھے ہو جائے اکمل المؤمنین ایمانا باعتبار ایمان سب سے زیادہ کامل ہاں وہی انسان ہو سکتا ہے احسنہم خلقا جس کے اخلاق اچھے ہو وخیارکم خیارکم لنسائہم کہا عام طور پہ ہاں اچھا انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھا ہو آپ دیکھیں گے بساوقات ہوتا کیا ہے پائمانہ کیا بتایا اللہ کی نبی بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں باہر ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی فیملی میں جائیے تو بڑے بدخل ان کے بارے میں ریپورٹ آپ کو بہت خراب ملے گا تو جن کے ساتھ زیادہ تر وقت اب ایک آدمی سے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے درمیان دو گھنٹہ رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت اچھا اخلاق ہمارے ساتھ پیش کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کتنے بدخل کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے لیکن ایک فیملی ایک بیوی ہے بچے ہیں آل و آیال ہیں آپ کی زندگی کا بیشتر لمحہ اور آپ کے بیشتر اوقات انہی کے ساتھ گزر سکتے ہیں اب گزرتے ہیں ان کا اصل استشہاد اور ان کی گواہی اور ان کا اقرار اور احتراب اور ان کا آپ کے بارے میں مطمئن ہونا وہ اصل ہے کہ آپ کی فیملی آپ سے کتنی مطمئن ہے اب باہر آپ جا رہے ہیں دو گھنٹہ کسی کے ساتھ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت اچھے سے سلام کلام گلتگو بات چیز لیکن جن کے ساتھ چوبیس گھنٹہ رکھتے ہیں آپ جب برتن ایک ساتھ ہوتے تو آواز آتی ہے جو کہاں کی اس ساتھ میں گزرتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیا بھی عیب کرتے ہیں آپ اپنے حل و عیال کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک پیمانہ بتایا کہ میار ایمان کمپلیٹ ایمان کے لیے آدمی کے لیے کسوٹی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو اور اچھے اخلاق کی گواہی کے لیے سب سے بہترین گواہی کیا ہے کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ ایمان ایک کامل کے لیے ضروری ہے موسیقی